تیگ ٹی وی سٹوڈیو ٹرانٹرو سے آپ کا بہت بہت سواگت ہر ہفتے کی طرح آپ کے سامنے آج پھر ہم حاضر ہیں کوئی نہ کوئی نیا ٹاپک لے کے ہم آتے ہیں اور آج جو بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے موسٹ آف دی مسلمز جو ہیں وہ ابھی تک ہندوستان کے شاسن میں یا ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے کیا یہ کام ملا نے ان کو الگ ایک ریس کی طرح رکھا ہوا ہے یا اور اس کے پیشے کوئی وجہ ہے میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری دینا چاہتا ہوں پہلے تو کہ ہندوستان اور پاکستان بنا کیوں آپ کو پتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف دو آدمیوں کی وجہ سے بنا ایک جنہ اور نیرو میں کہتا ہوں نہیں ایک جنہ اور گندی کی وجہ سے بنا نیرو کی وجہ سے نہیں بنا نیرو اگر گندی چاہتا تو یہ سب کچھ کر سکتا تھا لیکن نہیں اس کو کچھ پیار تھا نیرو کے ساتھ اور وہ چاہتا تھا نیرو پہلا پرائیمیسٹر بنے جنہ صاحب پہلے بہت ہی ہندو اور مسلمان کے پیار کی باتیں کیا کرتے تھے انیس سو چھے میں جب انہوں نے کانگریس جوائن کی تو بلکہ انیس سو دس میں ایک یہ ریزولیشن لے کے آئے کانگریس پارٹی میں کہ ہمیں ان سب کو اکٹھا کر کے آگے چلنا چاہیے لیکن انیس سو بیس میں انہوں نے کانگریس کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد اپنا ایک نیا روپ لے کے سامنے آگئے شاید کسی نے ان کو بتا دیا ہوگا پھر وہ انیس سو چالیس میں انہوں نے ایک نیا سلوگن شروع کر دیا کہ مجھے تو اپنا ایک الگ کنٹری چاہیے پاکستان لوگوں کے لیے پاکستان بھی بن گیا ہندوستان بھی بن گیا بنگلہ دیش بھی بن گیا لیکن اس میں ہوا کیا ون ٹو ٹو ملین لوگ جو ہیں وہ مارے گئے پندرہ ملین سے زیادہ گھروں سے اجار دیئے گئے اور بے انتخا کروڑوں روپے کا ہزاروں کروڑوں کا نقصان ہوا یہ تھا چھوٹی تھی ہسٹری لیکن چلو جب بنی گیا ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش تو اس کے بعد کم سے کم اگر آپ پاکستان میں رہتے ہو آپ پاکستان کے لائلسٹ ہو اگر آپ ہندوستان میں رہتے ہو آپ ہندوستان کے لائلسٹ ہو اور اگر آپ بنگلہ دیش میں رہتے ہو تو آپ وہاں کے لائلسٹ ہو اس میں کوئی کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے اتراز صرف اس بات کا ہے کہ جب آپ پچھلے بہتر سال سے ہندوستان میں رہ رہے ہو تو انٹیگریٹ کیوں نہیں ہوئے میں طاہر صاحب آپ کو پتا ہے کہ ہمارا برین رکھتے ہیں اصلی ان سے بات کریں گے لیکن میں ایک اس سے پہلے دو منٹ آپ کے لوں گا کہ اصل میں جب 1947 میں ایک ماس لیڈر جس کو کہتے ہیں وہ تھا نیرو اینڈ گاندی وہ ماس لیڈر تھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے جو گلتی ہیں کی وہ لاکھ کی بات ہے لیکن anyway 1948 میں تو جنوری 30 کو مہاتمہ گاندی جو ہے اس کو مار دیا گیا بائی گارڈ سے اور سپٹمبر 11 کو 1948 کو جنہ صاحب کی بھی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ان سب چیزوں کے باوجود اگر ہم دیکھیں کیا وجہ ہے کہ 1952 سے جب سے ڈیموکریسی شروع ہوئی جب سے پہلا الیکشن شروع ہوا till say 5-6 years back تک کسی نے bothering نہیں کیا کہ ہاں بھی جو نیشنلزم ہے وہ صرف ایک کمیونٹی میں نہیں ہونا چاہیے ہندووں میں کرسچنز میں وہ بلکہ مسلمانوں میں بھی ہونا چاہیے اور ان کو بھی انٹیگریٹ ہونا چاہیے یہ نہیں میں کہتا کہ وہ ہندوستان کے پریمی نہیں ہیں بہت ایسے مسلم وہاں پر ہیں ہندوستان میں جو کہ بہت زیادہ ہندوستان کو پیار کرتے ہیں لیکن کچھ تو ڈرامے سے پیار کرتے ہیں میں سمجھتا کہ واسودین ورگے شاید بہت پیار کرتے ہو ہندوستان کو پر مجھے لگتا ہے جب میں ان کی سپیچی سنتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ پیار کرتا ہے منصف کسی کنٹری کو لیکن کیا بارہ سو سال جو راج کیا ہندوستان کے اوپر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلچر نے اور زیادہ مسلمانوں میں اس کا کہیں امپیکٹ تو مائنڈ میں نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ بیسیکلی ہمارا ہے ہمیں ہی اس پر راج کرنا چاہیے اس پر اور کوئی آدمی کیوں آکر راج کرے ایک تو یہ بات دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ نیرو جو کے ایک ماس لیڈر تھے انہوں نے ایک نیشنلیزم کا جو جذبہ تھا ہر ایک میں کیوں نہیں بھرا ہر کمیونٹی میں کیوں نہیں بھرا چاہے وہ ہندو تھا مسلمان تھا کرشنز تھا اور چاہے وہ مسلمان تھا ہی وہاں تھا لیکن نیرو کو 1957 تک یہ سمجھ آگئی کہ میں تو دنیا کب لیڈر بن سکتا ہوں تو انہوں نے اپنی ساری اٹینشن سارے ایفرٹس اور ساری کوششیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو ورلڈ لیڈر بنانے میں نون الائنمنٹ مومنٹ جی اس وقت آپ کو بتا ہے ٹی ٹو صاحب ہوتے تھے ٹی ٹو صاحب ہوتے تھے یوگرد علاویہ کے ناصر صاحب تھے سکرنو صاحب تھے ان سب کے ساتھ مل کے برموں کے اونو تھے ان سب کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک نئی سنستہ کھڑی کر دی اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے لیڈر پیش کرنے کی کوشش کی تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ نیرو صاحب کی زندگی کی بہت بڑی گلتی تھی جو انہوں نے ہندوستان میں ٹوٹل انٹیگریٹی اف آل دا کمیونٹیز جو ہے اس پر کام نہیں کیا بلکہ اپنے روپ کو آگے لانے کے لیے اور اپنی فیملی کو آگے لانے کے لیے کام کیا یہی پہ میں اپنے جو وچار ہے تھوڑے سے انٹروڈکشن دے کر اب طاہر صاحب کو لاتے ہیں بیچ میں اور طاہر صاحب جو ہیں وہ جہاں پر ان کا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ قسم کے ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں جہاں وہ پیشے ڈاکٹر بھی رہے وہاں اس کے بعد پبلیشر بھی رہے جنرلسٹ بھی ہیں ساری دنیا جانتی ہے ان کو لیکن ہسٹری کے بہت زیادہ شکین ہے ہسٹری پڑھنے کو ان کو بہت شاہ ہو گیا تو طاہر صاحب جو میں نے تھوڑا بہت کچھ کہا جی طرح مجھے پتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کی وائی دی انڈین مسلم نیڈ ٹو انٹیگریٹ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے جو انٹروڈکٹری ریمارکس دی اس میں آپ نے بہت سری باتیں کی جتنی جتنی مجھے یاد رہیں گی میں اتنی اتنی اڈریس کروں گا باقی ہم اپنی گپ شپ میں نتارہ علم کا کر لیں گے دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں اس وقت آج ہسٹری پہ زیادہ فوکس کرنی کی بجائے آج پر فوکس کرنا چاہوں گا ہسٹری میں جو میس ہوا خاص طور پر مسلمانوں کی انٹیگریشن بھارت کے اندر وہ جو ہوا سو ہوا آج کا جو مسئلہ ہے وہ ہسٹری کے اس فوکل پوائنٹ پر جڑا ہوا ہے کہ مسلم لیڈرشپ کی وجہ سے جو مسلمان ہیں وہ بچارہ پرشان نہیں ہے جو بھارت کی جنرل لیڈرشپ ہے جو پاس میں گزری ہے اس کی وجہ سے مسلمان انٹیگریٹ نہیں ہو رہا کیونکہ چاہے میں اب کھل کے نام لیتا ہوں چاہے کانگریس ہو چاہے یادیف فیملی ہو چاہے مایوطی ہو چاہے کامیونسٹ ہو چاہے کامیونسٹ ہو چاہے اب ممتہ بینر جی ویسٹ بینگال میں ہو ان سب نے مسلمز کو ایز کامیڈیٹی یوز کیا ہے ایک جیسے ہی ہوتا ہے نا جیسے یہ گندم ہے جیسے یہ چاول ہیں اسی طرح انہوں نے یوز کیا ایز ووٹ بینک اچھا وہ بچاروں کو وکٹم ہود کی ایک سائیکالوجی دے دی میں بھارت جاتا رہتا ہوں جب میں بھارت جاتا ہوں تو میں خاص طور پر مسلم علاقوں میں جاتا ہوں میں بڑے بڑے نیتاؤں سے نہیں ملتا کمیونٹی کے لیڈر سے نہیں ملتا شاعروں سے نہیں ملتا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں مثلا اگر جاؤں تو جایپور میں جو رکشے چلانے والے مسلمانوں کے علاقے ہیں کالونیڈ ہیں وہاں پہ جو دیگی سالن پا کر رہے ہیں میں وہاں جاتا ہوں اور گلیوں محلوں میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے جو عام مسلمان ہے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے مسلم کارڈ سے وہ بالکل اپنے آپ کو جماندرو بھارتی سمجھتا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ آف دوز کامن سٹریٹ مسلمز ان انڈیا ایونڈ نو دا میپ او پاکستان ٹھیک وہ اس حد تک اپنے آپ کو بھارتی سمجھتا ہے مگر یہ جو ووٹ لینے والے گروہ ہیں جب آتے ہیں اور ان کو احساس دلاتے ہیں کہ جناب آئیے ہمیں ووٹ دیں ہم آپ کی مشکلات حل کریں اسے اپنی مشکل کا ہی نہیں پتا ہوتا اس کے مشکل وہی ہوتی ہے جو ایک دوسرے بھارتی کے مشکل ہے یعنی وہ اگر کوئی ان امپلائیمنٹ کا مسئلہ ہے یا کوئی لان آرڈر کا مسئلہ ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے وہ اگر دوسروں کے لیے ہے تو اس کے لیے بھی ابھی کل ہی بلکہ دو روز پہلے ہی پرامنکسٹ انڈینترہ موڈی نے لوگ سباہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جو مسلمان ہیں انہوں نے بڑی ریورنس کے ساتھ مسلم ریڈرشپ کا نام ہے انہوں نے کہا یہ تو وہ لوگ تھے جو جیہ ہند کی بات کیا کرتے تھے جو بھارت کی انڈیپینڈنسی میں ان کا بڑا مین کردار ایبیٹنٹ سے لینے کا تو ان کا اشارہ یہی تھا کہ یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا یہ جو کہیں 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 لا الہ الا اللہ لے کے رہیں گے پاکستان والا پرانا نعرہ تھا ابھی ہے لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا یہ جو ایک نعرہ ہے جو آپ کو جامعہ ملٹ اسلامیہ سے شہین باغ نظر آتا ہے یہ لوگ بہت تھوڑے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں الیجنلی کہا جا رہا ہے کہ پانچ سو ہزار روپے پہنچتے ہیں اور بچیرے سادہ سے لوگ ہیں جو خواتین ہم شہین باغ میں دیکھ رہے ہیں بچوں سے لے کے بڑی عورت تک ان کے لیے ایک انٹیٹینمنٹ ہے وہ وہاں پہ بریانی آ رہی ہے چائے آ رہی ہے منو سلوہ چل رہا ہے شاید کچھ پارٹیاں اپنے اپنے وہ پیسے بھی بانٹ دیتی ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں اگر چند ہزار یہ لوگ ہیں ان کی وجہ سے اگر دو سو ملین بھارتی مسلمانوں کو اگر ہم نشانے پہ لائیں تو یہ فیر نہیں ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مسلم لیڈرشپ اور بھارت کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز مسلمانوں کو ہیلپ نہیں کر رہی انٹیگریٹ کرنے میں یہ ایک بہر بڑا شو ہے تاہر سے میں آپ سے تھوڑا ستا ڈس اگری کروں آپ نے کہا کہ نائنٹی پرسنل مسلم جو ہیں جو ہیں وہ جو ہیں وہ انفلنس نہیں ہیں بائی اینی ریزن اور پکہ انڈیانز میں اس لیے ڈس اگری کرتا ہوں کہ جو وہاں پر ملہ اور مدرسوں کا رول ہے جس کے انڈر نائنٹی پرسنل مسلم آتے ہیں وہ جو رول ہے وہ رول پرو انڈیان نہیں ہے وہ رول جو ہے وہ انٹی انڈیان رہا ہے اور انٹی انڈیان اب چاہے کم ہو گیا ہو لیکن ان کا رول بہت important ہے because everywhere چاہے آپ گجرات کی بات کریے چاہے آپ یو پی کی بات کریے بیہار کی بات کریے بھنگال کی بات کریے راجستان کی بات کریے جہاں بھی مدرسے ہیں وہاں کے اندر جو مال بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ some or the other either they are getting paid by the foreign agencies or they are not very serious to the Indian mentality اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نے تو کہہ دیا کہ 99% جبکہ میں تو وہاں رہا ہوں جما پلا ہوں مجھے پتا کہ 99% کوئی چکر ہی نہیں ہے کرکڑ کے میچ ہوتے تھے 99% مسلم جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے فروشہ کوٹڑا گراؤن میں اس وقت وہ سارے کے سارے پاکستان کے جھنڈے لے کے پاکستان کا ایک چوگہ لگتا تھا تو پاکستان زندہ آباد کے اندارے لگتے ہیں وہ کیسے لگتے تھے دوستہ دیکھیں بات سنیں اب میں کرکڑ سے بات شروع کرتا ہوں بھارت کی کرکڑ ٹینز میں جو 47 سے اب تک ایک نہیں درجنوں مسلمان کھڑا رہی رہے ہیں وہ تو کبھی پاکستان کے لیے نہیں کھیلتے تھے وہ بھارت کے لیے کھیلتے تھے یہ بات درست ہے کہ بھارت پاکستان کے میچ کے بیچ میں کبھی پاکستان جیتا ہو اور اس پر پاکستان زندہ آباد کے یا اس کے جھنڈے لرائے گئے ہیں لیکن کیا وہ جھنڈے لرانے والے دو سو تین سو چار سو لوگ جھنڈے تو وہاں چار پانچ ہی ہم نے دیکھے ہوئے ہیں کوئی سینکڑوں بھی نہیں ہوتے تھے وہ دو سو ملین لوگوں کی ترجمانی نہیں کرتے تھے میں یہ مانتا ہوں کہ دو سو ملین یا جتنے بھی ملین ہے ایک سو اسی سے دو سو ملین مسلمان جو ہیں جو عام جنتہ جب ہوتی ہے کسی بھی دھرم یا کسی بھی ریس سے تعلق رکھنے والی وہ بچائرے ہرڈز ہوتے ہیں ان کو ان کی لیڈرشپ جس طرف سٹیر کر رہی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں ایون کینڈا اور امریکہ میں بھی پولاریزیشن کی پولٹیکس میں ہرڈز ہیں ہم سب جو بظاہر پڑے لکھے لوگ ہیں کنزرویٹر کے پیچھے جا رہے ہیں ریپبلکن کے پیچھے جا رہے ہیں لیبرل کے پیچھے جا رہے ہیں ڈیموکریٹس کے پیچھے تو وہ اپنے اپنے ہرڈز ہی جا رہے ہیں جب اتنے سیولائزد معاشروں میں یہ سیچویشن ہے تو عام آدمی کی سیچویشن بھارت میں کیا ہوگی وہ ہرڈز میں یہ بات درست ہے کہ جو مدرسوں کا کنٹرول ہے مسجدوں کا جو کنٹرول ہے وہ کوئی آلموس دس پرسنٹ بھی نہیں ہے چار پرسنٹ کے قریب سٹیٹسٹری کے لیے بتایا جاتا ہے بھارت میں پرٹیکلل نہیں وہ جو چار پرسنٹ ہے وہ بدقسمتی سے اپنا وہی ویسٹڈ انٹرس کا کاٹ پلے کرتے ہیں جو پولٹیکل پارٹیز ان کو بیچتی ہیں چونکہ ان میں ان کی حصہ داری ہوتی ہے وہ اسی پہ چلتے ہیں میں نے اسی لیے کہا تھا کہ مسلمان جو انٹیگریٹ نہیں ہو رہے ٹھیک سے اس کی بنیادی ذمہ داری مسلم لیڈرشپ سے بھی زیادہ ان بڑی پولٹیکل پارٹیز پر پڑتی ہے چونکہ یہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ وقتم بنیں چونکہ آپ ہمارے کام آتے ہیں آپ ہماری کموڈیٹی ہیں آپ ہمارے لیے ووٹ بینک کا ذریعہ ہیں تو میں اس لیے ان سے زیادہ عام مسلمان سے زیادہ ان کو ذمہ دارت ہراتا ہوں اب ہمیں آج یہ سوچنا ہے دو ہزار بیس میں آپ کو مجھے بھارت کی سرکار کو کہ مسلمانوں کی یہ جو سیچویشن ہے جس میں وہ گرے ہوئے ہیں جس میں یہ ہاسٹیج بننی ہوئے ہیں چار پرسنٹ ایکسٹریمیس ویسٹڈ انٹریسٹ والے مدرسوں اور مسلمانوں کو ان کو کیسے باہر نکالا جائے مجیورٹی و دا مسلم کو ان کے انفلوینس سے وہ ایک ہی رستہ ہے میں دو باتیں ضرور کروں گا ایک ہی رستہ ہے کہ موڈریٹ مسلمی لیڈرشپ وہاں پہ ڈویلپ ہو نمبر ایک نمبر تو ایک در سب تھوڑی سی خوشائن بات ہوئی ہے پہلے یہ درست ہے کہ قطر سعودی عرب قویت وغیرہ سے بڑی امداد ان مدرسوں کو جاتی تھی اب ختم تو نہیں ہوئی اب کافی کام ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اوور دا پیریڈ او ٹائم خاص طور پر موڈی صاحب کی پہلی سرکار سے اب دوسری سرکار تک گلف سٹیٹس کے اور سعودی عرب کے بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہو گئے ہیں نہ تو کشمیر پہ وہ بھارت کے خلاف جا رہے ہیں اور نہ ہی وہ اسلامی ریڈیکل مدرسوں کو اب وہ زیادہ فنڈنگ یا بلکہ دیرے دیرے فنڈنگ بالکل باندھ ہو جائے گی اس سے وہ جو مسلم لیڈرشپ ہے جو یہ اپنا کاروبار کرتی ہے چار پرسنٹ مدرسوں والی وہ پھر بھارتی سرکار کی طرف جھکے گی اب سوال اب تحیر صاحب سوال یہ اڑتا ہے کہ اگر ہم ماننے کی پلٹیکل پارٹیز کا جو ہے وہ بہت بڑا اس میں فندہ ہے ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ ان کو مطلب موڈن لیڈرشپ کو آگے لے کے ہیں آپ میشہ موڈی صاحب کی بات کرتے ہیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے ہر ایک کے اپنے اپنے ویوز ہیں لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر موڈی صاحب جو ہے وہ اتنا سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ مسلم کمیونٹی جو کہ وہاں پر اس وقت ٹونٹی پرسنٹ سولہ سے بیس پرسنٹ کے بیچ میں ہے اس کو کیوں نہیں انٹیگریٹ کرتے ساتھ میں نے دیکھا کہ دیکھئے تھرڈی پرسنٹ سے ٹونٹی فائیو ٹونٹی پرسنٹ مسلمان ہے ویسٹ بنگال میں ایک بھی مسلمان کو یہ ووٹ اے مطلب یہ ٹکر نہیں دیتے اپنی ایمیلے کے لیے یوپی میں بہت بڑا انفلونس ہے مسلمان کا وہاں پر ٹکر نہیں دیتے بیہار میں انفلونس ہے وہاں پر ٹکر نہیں دیتے جب تک یہ اتنی بڑی پارٹی اب بن چکی ہوئی ہے ورلڈ میں کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی پارٹی ہے وہ جب تک یہی اپنی کوشش جو ہے انٹیگریشن کی اس کمیونٹی کے ساتھ باتیں کرنا اور پریکٹیکلی اس کو بیچ میں لے کے آنا بہت فرق ہے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا فیوچر میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی پارٹی بن چکی ہوئی ہے یہ اس کمیونٹی کو بیچ میں انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرے گی ٹھیک ہے ان کے پاس دو تین سپوکس پرسن ہے وہ بھی بی جے پی کے رشتہ داروں میں ہیں بائی دیوے جی وہ بہت نظریک کی رشتہ دار ہیں بی جے پی کے لیٹروں کے اچھا وہ تو ہیں سپوکس پرسن وہ تو ہیں منسٹر بھی ہیں لیکن عام جنتہ کے بیچ میں کیوں نہیں یہ ان کو ساتھ انٹیگریٹ کر کے چلتے ہیں در صاحب وہ دیکھئے بات یہ ہے پہلے تو میں بات کروں گا ٹکٹیں دینے کی بی جے پی میں اس کو کوئی سوفی سے ڈیفنڈ نہیں کرتا لیکن جو مجھے صورتحال سمجھاتی ہے کہ بی جے پی نے ویسٹ بنگال میں اگر کوئی مسلم لیڈرشپ ان سے ٹکٹ لینا چاہتی تھی اول تو بہت کم تھے جو بیہار میں یو پی میں یا ویسٹ بنگال سے ان سے ٹکٹ لینا چاہتے اس لیے کہ ان کی لینیج رہی ہے دوسری انٹی بی جے پی پارٹیوں کے ساتھ عرصہ دراز سے اب وہ کو نئے لوگ اور کچھ جو بیک ڈور سے جو میں انفرمیشن ہے جنہوں نے بیک ڈور سے بات کی چیٹ کی بی جے پی نے شاید ان کو اس لیے ٹکٹ نہیں دی کہ بی جے پی کو پتا تھا کہ انہیں اپرچونس نہیں چاہیے کہ جو مطلب جب کانگریس کا عروج تھا تو کانگریس کے ساتھ ہیں جب ریجنل لیول پہ مایہ وطی جی آگے بڑھ رہی تھی یا اکلش یادیو یا ملائم یادیو جب ان کے باپ اپنے زمانے میں آگے بڑھ رہے تھے تو بجائے وہی لوگ اب چینج ہو جائیں لوٹے ہو جائیں تو ان کو ٹکٹ اس لیے دے دی جائے کہ وہ مسلمان ہے تو بی جے پی وہی کام نہیں کرنا چاہ رہی تھی جو کانگریس نے کیا یا دوسری پارٹیوں نے کیا کہ بھئی ہمیں صرف اپنے مسلم ریپیزنٹیٹیو چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصولوں کی بنیاد پر یہ ایک اچھی سیاست تھی یہ ٹھیک کیا بی جے پی اب بھی کہتی ہے اور میں آپ کو آئندہ راکھ ڈاکسا بتاؤں اگر مسلم لیڈرشپ نئی سٹرانگ وہاں پہ ایوال ہوئی جو کہ مجھے اندر ہی اندر ہوتی نظر آ بھی رہی ہے آپ دیکھیں کہ شاید اگلے الیکشن میں کچھ لوگ آئیں گے جن کو ٹکٹس ملیں گی دیکھئے ٹکٹس آگ سا تب ہی ملیں گے نا جب لوگ مانگیں گے ٹکٹ کیوں دیں گے اور جو مانگنے والے ہیں وہ اپرچنیسٹ ہیں یہ نہیں ہوتا مانگ رہے ہیں پارٹیوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ کوشش کریں کہ اس کمیونٹی کو جس کو انہوں نے ابھی تک اگنور کیا ہوا اپنے بیچ میں انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں جب تک وہ انٹیگریٹ نہیں کریں گے اس کمیونٹی کو تو ایک طرف کر کے رکھ دیا ہوا لیکن آج ہم بات پلٹیکل پارٹیوں کی مسئلی نہیں کر رہا کہ ہمارا جو بیسک ٹاپک ہے کہ انٹیگریٹ میں ہر پارٹی جتنے بھی دیکھیں کام تو پلٹیکل پارٹیوں کا ہر پلٹیکل پارٹی کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ اے بی سی ادھر سے ادھر آ جاتا ہے وہ غلط ہے کیونکہ بی جے پی کا بھی ریکارڈ ہے چاہے کناٹکا میں دیکھ لو چاہے دلی میں دیکھ لو چاہے ہریانہ میں دیکھ لو جو بھی کانگریزی چھوڑ کے گئے ان سب کو ٹکٹوں انہوں نے دی سو یہ بات نہیں ہے کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں پولٹیکس is پولٹیکس پولٹیکس is winning ہو سکتا ہے ان کا یہ پہلے خیال رہا ہو کہ ہم ایک سیکٹر میں اپنی پوری جگہ بنا لیں پھر بعد میں ہم دوسری لوگوں کو بیچ میں لے کے آئیں گے تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھئے بات ہم انٹیگریشن کی کر رہے ہیں انٹیگریشن لوگوں کے ساتھ ملانے سے ہو نہیں ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے کیا ملانے سے ہوگی یا بیسے دکھر صاحب بڑا آپ نے اہم نکتہ اٹھایا بلکہ دوسری بات کی کہ واقعی کچھ کانگریز کے اپرچنس لوگوں نے بھی جب پارٹیاں پر لیں لیکن بہت نمبر نہیں ہے فیو فیو نمبر ہے جن کو انہوں نے ٹکٹ دی یہاں پہ ایک اور اہم بات بھی ہے چونکہ بی جے پی یا موڈی صاحب کا یہی ہمیشہ سے کہنا ہے کہ بھئی ہم اس کارن کہ کوئی ہندو ہے سکھ ہے یا مسلمان اس کو نہیں دیں گے ہم اس کارن دینا چاہتے ہیں کہ وہ انڈین فرسٹ ہے یا اپنے دھرم کے کارڈ کو کھیلنا چاہتا ہے یہ ایک ایمپورٹن بات ہے یہی بات ہم سیاست سے باہر نکل کے کرتے ہیں یہی بات آپ اور میں کر رہے ہیں انٹیگریشن سے کیا مراد ہے مسلمان بھارت میں انٹیگریشن کے ہم آج بات کر رہے ہیں بھئی کیسے کر سکتے ہیں وہ اسی بات سے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پہلے انڈین سمجھیں پھر مسلمان سمجھیں وہ اس بنا پر اپروچ نہ کریں یا پارٹیز اس بنا پر ان تک اپروچ نہ کریں کہ جی یہ مسلم میں ہم اسی ان کو دینا چاہتے ہیں دکسر ریکھئے بھارت میں آج کل وہ سی اے کے چکر میں اور بڑے پورٹیسٹ ہو رہے ہیں کیا اس میں ہے جی مدہ مدہ یہ ہے جی کہ آپ نے اس بھارت کیا جو ایک آؤٹلک کہنا وہ سیکولر نہیں رہنے دیا یہ پارٹیاں کہہ رہی ہیں تو کیا سیکولر آؤٹلک یہ تھا کہ آپ سیکولرزم کا معنی کیا ہے سیپریشن آف ریلیجن اینڈ پولیٹیکس جو سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں جو پارٹیاں سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں وہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بار بار پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سیکولرزم کی تو کبھی پریکٹس ہی نہیں کی انہوں نے سیکولرزم کے نام پر ریلیجنز کو اکاموڈیٹ کیا اچھا اگر انہوں نے ریلیجن کسی کو اکاموڈیٹ نہیں کیا تو ہندو ریلیجن کو نہیں کیا یہ پاس رہا ہے اب بی جے بی کو کوئی سیکولرزم کی بات تو نہیں کرتی بی جے بی تو کنزرویٹر پارٹی آف انڈیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سیویلیزیشن کی بات کریں گے اور اس میں دیکھئے بڑا سیدھا سا مسئلہ یہ ہے کہ جب انٹیگریشن ہے مسلمانوں کی ہمیں ضرورت ہے بھارت میں تو مسلمان لیڈرشیپ مسلمان پولیٹیشنز وہ پہلے بھارتی کے طور پر آئے نہ اب آپ نے سوال اٹھائے کہ وہ کیسے آئیں گے بھارتی کے طور پر نہیں نہیں یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ بھی مسلم کمیونیٹی میں پیدا ہوئے ہیں چاہے آپ بھارتی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ہیں بھی بلکہ سارے بھارتی ہیں بگولی ہوں پاکستانی ہوں سارے بھارتی ہیں by mind and otherwise also now you are convinced that you are بھارتی نہ بھی convinced ہوں میں تو سبھی جو convinced ہوں جو convinced پاکستانی نہیں ہے یا کچھ اور نہیں ہے تو اپنے ماں باپ کے بارے میں جھوک بولنے ہیں لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ being from this community do you think 100% جو مسلم کمیونیٹی ہے وہ as such دنیا میں جس کنٹری میں بھی رہتی ہے اس کنٹری کی لویلٹی ہے یا ریلیجن کی فرس لویلٹی ہے میرا سوال یہ ہے کہ they are first لویلٹو دی ریلیجن and then secondary they may think about country otherwise this is their psychological problem یہ بیسٹ psychological problem لیلی یہ بات جو پریکٹس میں ہے سیڈلی وہ یہ ریالیٹی ہے کہ ان پریکٹس مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہو majority of them are لویل فرسٹو دیر ریلیجن than to something else ٹھیک ہے یا ٹھیک حالانکہ اسلام itself اسلام کی modern interpretation ہم دیکھیں اسلام itself کہتا ہے کہ آپ جس درتی میں ہیں پہلے آپ اس کے ساتھ لویل ہوں گے یہ اسلام کی اپنی مطلب teaching ہے مذہب اچھا مسلمان آنفرچنلی اپنے ہی اسلام کی جو اچھی باتیں ہیں ان سے دور ہٹکے ہوئے ہیں یہ ہٹانے میں اس میں سب سے بڑا رول جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو ریلیجنس لیڈرز ہیں وہی سوسائیٹی کو گمراہ کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے جو اچھے پوائنٹ ہیں ان کو بھی گمراہ کرنے میں جو ہمارے ریلیجنس لیڈرز ہیں جن کو آپ مولویز کہتے ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ کل کو انٹیگریٹ ہو گئے یہ کل کو پرو انڈیا یا پرو پاکستان یا پرو بنگلا یا پرو ملیشن یا پرو کچھ اور ہو گئے تو ہمارا ان کے اوپر کنٹرول ختم ہو جائے گا وہ جو گریپ اپنی رکھنا چاہتے ہیں in the name of اسی سے وہ پولیٹیکس بھی کرتے ہیں یہ نہیں کہ وہ صرف ریلیجن کی بات کرتے ہیں یا مدرسوں کی بات کرتے ہیں وہ پولیٹیکس کی بھی بات کرتے ہیں اور ہر قسم کی غلط سیدھی پولیٹیکس جو ہے وہ ان کے بیچ میں لے کے آتے ہیں تو میرا یہ مجھے آپ سمپل ہی ورڈز میں یہ مطلب ہمارے درش کو بھی یہ سمجھائیے کہ آفٹرال یہ جو کمیونیٹی ہے جب یہ اتنی مسلیڈنگ ہو چکی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں جو مین پولیٹیکل پارٹی اب ہندوستان میں ہے جس کا نام بی جی پی ہے کیا ان کا اب ایفرٹس کچھ زیادہ نہیں ہونا چاہیے میں ڈریکٹ کوشش رہیے آپ کو ٹھیک نہیں ہونا چاہیے داکس صاحب ایفرٹ دیکھئے کسی بھی سٹیٹ کی ذمہ داری ہے آج کے مورڈن سامنے میں چاہیے کینیڈا ہو امریکہ ہو بھارت ہو کہ وہ جو ریلیجیس فینیٹسیزم ہے اس کو پولیٹیکس میں نہ آنے دیں یہ ہر سٹیٹ کی ذمہ داری ہے بی جی پی کو بھی یہ کام کرنا چاہیے چاہیے وہ کسی بھی طرح کر لے چاہو اس کو پولیٹیکس میں انٹرفیر نہ کرنے دیں ان ٹرمز آف جو مسلمز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر جگہ پر ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ شریعہ لانا چاہتی ہے شریعہ لاؤ کو وہ انڈر دا بینر امہ لاتے ہیں جب امہ لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹری مائنس ہو جاتا ہے امہ کی چین بڑی ہو جاتی ہے جو پرابلم تھا آج سے کچھ دیر سو دو سو سال پہلے کرسچن ورلڈ میں مسلم کمیونٹی اسی طرح کے پرابلم میں گزر رہی ہیں تو کرسٹن ورلڈ نے کیا کیا انہوں نے سپریشن آف ریلیجن اور پولیٹیکس نو مور انٹرفیرنس آف چرچ انٹو پولیٹیکس جس کی وجہ سے آج کا ویسٹن ورلڈ ہمارے سامنے ہے نسبتا ہنڈر پرسن آئیڈیل تو کچھ بھی نہیں ہوتا نی نہیں نسبتا اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ ویسٹن ورلڈ ہو یا بھارت ہو انہوں نے اپنے اپنے بڑے دھرموں کو ادھر سے کرسچینٹی سے ادھر سے ہندوزم کو تو انہوں نے مارجنلائز کر دیا جو مین دھرم تھے ان کو مارجنلائز کر دیا جو دوسرا سیکنڈ دھرم آیا مسلم اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ان کو ہم ان کا ساتھ دیں گے مسلم کا ساتھ دینا ایس سٹیزن آف انڈیا اس سٹیزن آف کینیڈا اس سٹیزن آف امریکہ تو ٹھیک ہے پر مسلم کا ساتھ دینا ایس مسلم یہ غلط تھا دیکھیں یہ یہ میں میشہ کہتا ہوں کہ جو میں نے جب آپ نے کہا رہا ہے ہسٹری بھی نہیں جانا دیکھیں ہسٹری ہمیں ٹچ کرنی پڑنی ہے جی بہت کری رہی ہے نہیں کیونکہ پچھلے ستر سال میں کیوں نہیں انٹیگریشن بڑا غلط رول تھا کہ انہوں نے اپیزمنٹ کی پولیسی مسلم ریلیجن اور او بی سی دونوں کے ساتھ یہ نہیں اکیلا مسلم مسلم ریلیجن اور او بی سی کے ساتھ انہوں نے کوشش کی کہ یہ ووٹ بینک ہم سے نہ ٹوٹیں آخر میں جب ان کو یہ سمجھ آگئی کہ یہ تو صرف ہمیں بے فکر بنانے کی باتیں کرتے ہیں اس میں کوئی دم نہیں ہے تو میرا سیدھا سوال آپ سے یہی ہے کہ جب اگر ہم ہسٹری کی بات نہیں کریں گے ہم نیرو اور جنہ کی بات نہیں کریں گے ہم نیرو جنہ کو چلو چھوڑ دیئے جنہ کا تو سپٹمبر 1148 کے بعد کوئی رول نہیں تھا پاکستان میں پاکستان انڈیا کا اصلی رول تو ففٹیز کے بعد شروع ہوا ہے جب سوسائیڈی تھوڑی سی سٹیبلائز ہو گئی تو میرا سوال یہ ہے کہ نیرو جیسی اور کانگریس کی جو رول تھا اس میں وہ بہت خطرناک تھا not to have the integration of this community بلکہ keep them separate وہی آپ کہہ رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں لیکن اس میں اس میں ہمیں pinpoint کرنا چاہیے کہ ہاں بھئی یہ جو یہ جو وجہ تھی نیرو کی اور کانگریس پارٹی کی یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کو کہیں نہ کہیں شہ ملتی رہی اور یہ اپنے آپ کو ایک الگ قسم کا حصہ سمجھ رہے اپنے آپ کو انڈین نہیں بنا سکے that's what i want درستہ وہ تو ہم بات ساتھ ساتھ کر رہے ہیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے پاس میں جتنی political parties تھی انہوں نے ان کو komedity کی طور پر یک کیا میں نے کانگریس کا نام سب سے پہلے لیا تھا اور ابھی بھی لیتا ہوں ابھی پرائیم نیسٹ نیندہ مودی نے جو پرسوں لوگ سبا میں تقدیر کی اس میں بھی انہوں نے اس بات کی طرف جو اشارہ تھا بڑی ہی sophisticated words میں کیا انہوں نے کہا کہ constitution کا جو غلط استعمال ہوا ہے آج تو کانگریس کو سیکھ جانا چاہیے کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ صرف غور کریں سوچیں کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے تو وہی ہم کہہ رہے ہیں اچھا اب جو غلطی ہوئی ہے وہ تو ہو گئی ہے لیکن جو غلطی آج بھی ہو رہی ہے میں اس لیے آج پر زیادہ زور دے رہا ہوں کہ جو آج بھی غلطی ہو رہی ہے وہ غلطی تو ویسی کی ویسی ہے نہیں آج پارٹی اتنی بڑی نہیں ہے جب پارٹی تھی جب وہ کچھ کر سکتے تھے میرا سوا میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ نیرو کی فلوسفی کے اوپر اور نیرو اور کانگرس کی پریوار بات کے اوپر جو ہے یہ سارا جو ہے ذمہ جانا چاہیے وہ ذمہ دا بالکل جاتا ہے نیرو بھی ان کا پورے کا پورا ڈائنسٹی جو ہے پوری کی پوری ذمہ داری ہے مطلب they are responsible for this mess یہی بات میں اس لیے اشارہ بار بار موری صاحب کا دے رہا ہوں انہوں نے پرسوں پھر یاد دلایا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اچھا اب یہ ہے کہ وہ تو وہ تو بالکل اس میں culprits ہیں اور اس کے گناہ گار ہیں اب سوال یہ ہے کہ وہ تو بات تہہ ہو گئی established fact ہو گیا ٹھیک ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ established fact ہے اس کے بعد اب ہم دیکھیں کہ اس وقت کانگریس مضبوط نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بی جے پی کے پاس بھی دو سیٹے رہ گی وہ تو پولٹیکس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے کانگریس کے پاس تو پھر over 50 سیٹ اس ساری situation میں کانگریس ابھی بھی opposition میں بیٹھ کے وہ کارٹو پلے کر رہی ہے شاہین باغ میں نظر آ رہا ہے جامعہ ملیہ میں نظر آ رہا ہے بھارت کے دوسرے شہروں میں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹی رہ جانے والی پارٹی جو میں آپ کو کہوں یہ momentarily چھوٹی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس پارٹی نے دوبارہ نہیں آنا چلیے یہ آپ کا خیال ہے میرے خیال بجے یہ ہے کہ اگر تو بی جے پی آہندہ دس بارہ سال کام کرتی رہی تو وہ رہیں گے نہیں رہیں گے پارٹی رہتی ہے لیڈرشپ کے مانتے ہونا طایر تھا میں وہ صحیح صحیح لیڈرشپ جب نہیں رہی لیڈرشپ ہے ہی نہیں کانگریس میں ٹوٹل ڈس انٹیگریٹڈ وہ اس وقت اسی لیے تو پیچھے گئے ہوئے ہیں نا ٹوٹل ڈس انٹیگریٹڈ لیڈرشپ دو سیٹے رہ گئی تھی کوئی ہوپ تھی آدمی تھا نا ایک کے ایل ردوانی آدمی تھا آٹل بیہری باج پہ وہ تھی دے ہیڈ دے ہیڈ ٹو پیپل جن کا اپنا ایک سٹیچر تھا نیشنل لیبل کے اوپر کانگریس کے پاس اس وقت کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جن کے پاس نیشنل سٹیچر کا لیڈر اس وقت تو ظاہر کوئی نہیں نراتا لیکن کوئی پتا نہیں ہوتا نا آگے آنے والے ہر میں میس بیس میں نہیں پڑتا نہیں وہ اس لیے اس لیے کہ انٹیگریشن کی بات ہوتا ہے انٹیگریشن میں میں وہی بات کر رہا ہوں ابھی بھی کانگریس اس حوالے سے وہ اپنا مسلم کارٹ پلے کر رہی ہے آپ کو کپل تھاؤزنڈ ہر جگہ آپ مسلمان بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے ان کے ساتھ کپل تھاؤزنڈ لیفٹی ملے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور اس سے پوری دنیا کو یہ امپریشن مل رہا ہے کہ بھارت میں ایک بہت بڑا کوئی بہنچال آ رہا ہے یہی سٹیجویشن ہے اب بی جے پی کیا کریں بی جے پی کو یہ بات جو ہم نے ابھی پیچھے کی یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہیلپ انٹیگریٹ مارڈریٹ مسلم لیڈرشپ ہیلپ سپورٹ مارڈریٹ مسلم لیڈرز میں تو یہ کہتا ہوں all over the world جتنے بھی جتنے بھی پرو ہندو مارڈر مسلمان ہیں all over the world ان سب کو ہیلپ کرنی چاہیے تاکہ ان کا ایک انٹرنیشنل لیول پر اور نیشنل لیول کے اوپر بھی ایک بہت بڑا پلیٹفرم بن سکے نہیں تو کوئی وہ جدی جائد نہیں ہے ان کی یہ ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی میں لوگ جب دکھی ہو جاتے ہیں تو وہ لوگوں کو اتار بھی دیتے ہیں وہ اندرہ گاندی جیسی لیڈر کو بھی ہرا دیتے ہیں تو اٹر بیری باج پہ بھی اپنی لائی میں ایک بار ریڈرکشن ہارا تھا تو وڈ آئی مین کہ یہ بہت سیریس میٹرون کو لینا چاہیے اور ہم اپنے پروگرام کے ثرو جو بھی ہمارے بی جے پی کے ساتھی پروگرام دیکھتے ہیں ان کو اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ رول پلے کریے موڈر مسلمان آپ کو جہاں بھی نظر آئے پرو انڈین اس کی ہلپ کرنے کی کوشش کرو اس کو گروہ کرنے کی کوشش کرو نہ کہ اس کی منڈی کو کارنے کی کوشش کرو یہ بھی ایک مسئلہ ہے دوسرا خود جو بھارت کی مسلم کمیوٹی ہے اب آپ دیکھ لیجئے بالی ووڈ میں کتنے بڑے بڑے نام ہیں بیزنس میں کتنے بڑے بڑے نام ہیں سپورٹس میں نام ہیں آپ کون سا فیلڈ ہے جس میں سیلیبرٹیز نہیں ہیں ان سب کو بھی یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ بجائے شبانہ آزمی یا نصیر دنشاد جس طرح کا وکٹم اور کارڈ مسلمانوں کے لیے کھیلتے ہیں اس طرح کا کارڈ کھیلنے کی بجائے ان کی دس سروس ہے مسلم کمیوٹی کی کہ آپ ان کو ڈراتے رہیں ہر وقت ان کو ڈرانے کی بجائے ان کو سماج کا حصہ بنائیں اور سماج کا حصہ تب ہی بنے گا جب تک سیکلر ویلیوز آئیں گی اب سیکلر ویلیوز میں شریعہ لاو نہیں ہوتا مسلم پرسن وہ پرسنل لاو بورڈ وہ نہیں ہوتا سیکلر ویلیوز ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا میں تو کہتا ہوں سیکلر ریاست بجائے بڑی سمپل سی بات بڑا بڑا سمپل سا معامل ہوتا جو ریاست آپ کو پروٹیکشن دیں آپ کو رائٹس دیں یہ نہیں ہے کہ آپ سپیشل رائٹس مانگیں جو جو روٹین کے رائٹس ہیں جس کو دنیا کہتی ہے کہ جنرل آپ پھر اس ریاست کو بھی رائٹس رہے ہمیں محسوس واقع وہاں پہ رائٹس نہیں ہیں تو ہم پھر کیوں رائٹس دیں جب وہاں پہ رہنے والے کرشن ہندو سیکھ اور مسلم جو مسلم احمد شیعہ جب آپ ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تو پھر تو آپ کی اس ریاست کے ساتھ اس ریاست مشینری کے ساتھ تھن جاتی ہے لیکن بھارت میں تو یا کینیڈا میں یا امریکہ میں بسنے والے مسلمان کو وہی رائٹس ہیں جنرلی جو دوسری ڈائیسپورا کے لوگ ہیں مجھے تو یہ بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب مجھے کوئی کینیڈا میں مسئل کوئی کہ جی آپ مائنورٹی ہو میں مائنورٹی میں کنیڈی ہوں کہتے ہیں مسلم ہو میں کہتا ہوں بھائی میری بات یہ وہ فیت کلب کا مسئلہ ہے میں کنیڈی ہوں میں کنیڈی ہوں مجھے اپنی مسجد نہیں چاہیے اگر میرا کوئی سپیرچل معاملہ اسلام یا ہندوزم کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ میرا اور میرے یونیورس کا میرے گاڈ کا مسئلہ ہے وہ سٹیٹ کے ساتھ کیا لینا دینا اس کو یہی تو دیموکریسی کی بنیاد تھی تو جب یہ احساس آئے گا یہ احساس کیسے آئے ایسی لیڈرشپ آئے جو ہرڈز ہوتی ہیں کمیویٹی دائیسپور ان کو بار بار بتائے بھائیہ وہ یہ وہ ایک شیر ہمارے دوست کا تھا انجم خیالی کا کہ ازان پہ قید نہیں بندش نماز نہیں ہمارے پاس تو ہجرت کا بھی جواز نہیں کہ جب 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 میں ادھر چل رہا ہوتا ہوں اجمیر میں یا کہیں پر بھی ازان بھی ہو رہی ہوتی نہیں نہیں مطلب کوئی نماز بھی نہیں روک رہا یہ الگ بات ہے کہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اب ہم مورڈن زمانے میں آگئے اب آپ کے سیل فونوں میں آزان بجھ رہی ہوتی ہے اب صبح صبح آزان بجھا کے لوگوں کو اٹھانے کی کوئی زوٹ نہیں ہوتی چونکہ یہ بھی اسلام کی ہر ریلیجن کی ایک سپیرٹ ہوتی ہے آپ اپنے ہمسائے کو دوسرے جو ساتھ رہنے والے ہیں ان کے کان نہ کھائیں اچھا آپ کو نماز پڑھنے میں بھی کوئی پابندی نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں سڑکوں پہ آپ ٹریفک بند کر نماز پڑھنے لگ پڑھ یہ تو غلط ہیں یہ سب چیزیں غلط ہیں جب آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس گلا کرنے کا کیا حق ہے یہ تاہیر صاحب بات یہ ہے کہ ہم تو یہی اپیل کر سکتے ہیں جہاں بھی مسلم رہتے ہیں خاص کر ہندوستان کے مسلم مان کو کہ اپنے آپ کو پروسس میں انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریے don't get ویرڈ away by مولاز اور بائی پلٹیکل پارٹی جو کہ اپنے انٹرسٹ کے لیے آپ کو لڑانا چاہتی ہیں آپ کو بے کو بنانا چاہتی ہیں اچھا یہ تو بات ایک جانے سے پہلے آپ نے تین طلاق کی بات کی تھی اب لسٹ دو منٹ میں لگتا ہے آپ کو بی جے پی کو سب سے بڑا کام کرنا چاہیے ایک سیول لاب بنا دینا چاہیے جو انٹیگریشن کی طرح بہت بڑا کام ہوگا بلکل بلکل بنانا چاہیے بہت انٹیگریشن کے لیے بہت بڑی چیز ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے جب ان کے پاس بروٹل بروٹل میجورٹی ہے کیا وجہ ہے کہ وہ ابھی تک چھے سال میں اس چیز کو نہیں آگے لارے نہیں دار صاحب دیکھئے وہ بہت ساری چیزوں کو مجھے لگتا ہے پہلی سرکار پھر جب دوسری سرکار بنی تو ان تک یہ چیزیں کلیر ہو گئیں اب آپ دیکھیں دوسری سرکار بننے کے بعد کتنی فاس پیس کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں اسی وجہ سے تو ان کو یہ بیک لیش ملا ہے چیزیں اوپر تلے آپ دیکھیں کتنی فاس پیس کے ساتھ ہوئی پھر سپریم کورٹ نے رام مندر پہ ڈیس دے دیا جو پانچ سال سے اٹکا ہوا تھا بہت بڑی بات تھی اب یہ سیبل کورٹ کی بات کر رہے ہیں لیکن ایک دم سے سی اے بڑا امپورٹن کام تھا یہ تو آنے والے ٹائم پر اپنے آپ ہی ختم یہ جو مومنٹس ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا بھی امپیڈ کرے گا لیکن یہ ہے کہ اس وقت بھارت کو تین چار چیلنجز مجھے نظر آتے ہیں جنرل ایک تو وہ اس پہ قابو کر لیں گے ایک اکنومک چیلنج پہ وہ بہت ساری چیزوں سے انٹرنیشنل چیزوں سے جڑا ہوا اینٹیسپیڈ اب آئی ایم ایف پی کر رہا ہے کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں بہتر ہوں کی چیزیں ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ یہی جو پورٹیس اب ان کے خلاف ہو رہے ہیں ان کو کیسے وہ ہینڈل کرتے ہیں تیسرا انٹیگریشن کی طرف بی جے پی کیسے کام کرتی ہے اور چوتھا وہ سیول کورٹ ایک ہسٹوریکل ڈیسیزن ہوگا ہندوستان کی پارلیمنٹ میں مجھے یاد رجیب گاندی کے ٹائم پہ یہ بلکل بن گیا تھا نائنٹی پرسنٹ لیکن ان کے جو ایڈوائزر تھے کچھ مسلم جی منیسٹر خرشی جیسے انہوں نے ان کو کمپیل کیا کہ نہیں اس کو نہیں بنانا بنائیے آگے چلیں تاکہ ہم سارے جو ہندوستان میں لوگ اس وقت 1.3 billion لوگ رہتے ہیں وہ سارے ہندوستان کے لئے کام کر سکیں نہ کہ اس کے ڈس انٹیگریشن کے لئے کام کر سکیں Thank you See you next week